بٹشا کا نام ہی حضرت شابتی بٹائی کی وجہ سے آئے یہ علاقے والی ہیں انہوں نے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آکے آباد ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک ریت کے ٹیلے کو آکے آباد کیا یہ جگہ پہلے ہیں یہ ریت کے ٹیلے ریت کے ٹیلے کو ہم شندھی میں کہتے ہیں بٹ اس کی وجہ سے اس شہر کا نام ہے بٹشا بٹ ریت کے ٹیلے کو کھا جاتا ہے شابتی بٹائی نے ان کو آکے آباد کیا اس کی وجہ سے اس شہر کا نام ہے بٹشا تہذیب کو اجاگر شاہ صاحب نے کیا ہے زندہ ہماری تہذیب شاہ صاحب نے کیا ہے ہماری لینگویج جو ہے زبان جس کو کہتے ہیں سندھی زبان ہے اس کو شاہ صاحب نے زندہ کیا ہے یہ سکا فتح ہے موسیقی 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 پوری ہوگی انشاءاللہ دل میں کوئی بھگر نہیں ہوئے سب کی منہ پوری ہو جائے گی میرے نام جو ہے لال بک ہے میری ذات جو ہے خاش کے لیے اور میں جو خاش کے لیے ذات سے تعلق رکھتا ہوں یہ ادھر کام کرتے ہوئے میرے کو پچیس سال ہو گئے اور یہ اجرک کے بارے میں یہ کام کرتا ہے سدیو سے پرانی روایت ہے اور یہ اجرک جو ہے مرنے پرنے پر بیاتی ہے سدیو سے کام چلا ہے اجرک جو ارجنال اجرک ہے اس کے اٹھارا مرا لگتے ہیں سدیو پرانا کام ہے اور یہ اچھا کام چلتا رہا ہے اچھے اچھی بات ہیں یہ کام تھوڑا اسے بجے سے پیچھے ہو گیا ہے کیونکہ اس کی پہچاند کم ہو رہی ہے اگر جیس کی پہچاند زیادہ ہوگی تو یہ کام بڑھے گا میرا نام دیدہ رجی اس کا آئی یہ پھنی چر سارے بنتے ہم بناتے ہیں پہلی بات ہے تو ہمارے باپ کا جو خاندان بنتا ہے نا نسل بندہ ہے یہ ہمارے نسل کا کام ہے ہم نے کھا دی نہیں کیا ہے ہمارے جو بڑے چلے گئے نا وہ بھی یہی کر کے چلے گئے رنج تو ایک کلر نہیں بند آنا ہے بہت کلر ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں بچہ کی خاص بات یہ ہی ہے بڑے بڑی یہ ہی ہے ہمارے لیے کچھ نسل دیا گئے ہیں ایسی ننگریہ ہم اس نے رہے پڑے